اسلام علیکم دوستو بے بس بنا کر رکھ دیتے لیکن اسی زمانے سے جوہاں مردوں نے انگریزی حکومت کے خلاف کوششی شروع کر دی میر قاسم اہدر علی اور ٹیپوسستان کے کارنامے سب پر آشکار ہیں جب فرمر واؤں کی دلوں میں جہاد ازادی کا جوشو والولا سردار آیا تو عوام نے قدم آگے بڑھایا اس سلسلے میں سید احمد شہید اور ان کے رفیقوں نے جو کربانیاں کی وہ ہماری تاریخ کا نہایت قیمتی سرمایہ ہزاروں نے لڑتے ہوئے شہادت پائی بے شمار لوگ نے قیدے کارٹی جائدادے ضبط کرائیں انڈیمان کے اس انسان جزیرے میں زندگی کے دن پورے کی لیکن جب تک انگریز ہندوستان سے نکل نہ گئے سید صاحب کی جماعت بڑی تھی یا چھوٹی ہندوستان کے اندر اور باہر ازادی کے لیے سرگرم عمل میں رہی اٹھارہ سو ستاونی اس وی کا جہاد بھی ازادی کے لیے تھا جس میں مسلمانوں اور اندو دونوں نے بڑی سرگرمی سی حصہ لیا اگرچہ مسلمانوں کی تداد بہت بڑی ہوئی تھی چنانچہ اس کے انجام پر انگریزوں کا عطاب بھی سب سے بڑھ کر مسلمانوں پر ہی ناظر ہوا اور انہیں جو جاننی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اس کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے مسلمان ایک ہزار سال تک یہاں کمران رہ چکے تھے کیا ان کے پاس بڑی بڑی جدادیں اور بیش قیمتی سرمایے نہ تھے وہ کہاں گئے اس دولت کو کون کھا گیا اپنے مار کو کوئی بھی ریت کے ذروں کی طرح نہیں بکھیڑتا لیکن مسلمانوں کے کانوں میں جب وطن کو ازاد گرانے کے صدا پہنچی تو وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر ادائے فرض کے لیے مدان عمل میں نکل آئے یہاں تک کہ وہ اٹھارہ سستان کے بعد وہ بحثیت قوم اندوستان میں سب سے زیادہ مفلس رہ گئے ان کی قربانیاں ملک کی ازادی کے لیے تھی اٹھارہ سو پچاسی عیسیوی میں کانگرس کی بنیاد رکھی گئی جس نے آخری دور میں ملک کی ازادی کے لیے بہت کام کیا لیکن جب تک مسلمان مدان عمل میں نہ آئے کانگرس کی ازیت ایک بے روز جسد کے سواہ کچھ نہ تھی وہ پینتیس سال تک محض قراردادے منظور کرتی رہی انیس سو انیس عیسیوی میں ترک موالات کی تاریخ جاری ہوئی اور مسلمانوں کا جوش جہاد بروئکار آیا تو کانگرس ملک کی سب سے بڑی اور طاقتور عوامی جہانت بن گئی اگرچہ مسلمان ملک کی قلوبادی کے صرف ایک چھتائی تھے لیکن خلافت اور ترک موالات کی تاریخ میں جو لوگ قید ہوئے ان میں سے اسی فیصد مسلمان تھے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں ازادی کے لیے کربانیوں کا ولولہ کتنا زیادہ تھا ترک موالات کے بعد بھی تاریخ ازادی کے راستے میں کئی نشیب و فراز آئے مد و جذر کی کئی آلتیں اس پر تاریخ ہوں لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہوا انگریز آشتہ آشتہ اختیارات چھوڑتے گئے اور ملکی مطالبے میں زیادہ سے زیادہ قوت پیدا ہوتی گئے حقیقت یہ ہے کہ بدیسی حکومت فقط ایک ہوا ہوتی ہے یہ ہوا دلوں پر مسلط رہتا ہے تو کسی کوٹنے کا خیال بھی نہیں جاتا وہم زائل ہو جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے یکا یکا آنکھ کھل گئی جب آنکھیں کھل جاتی ہیں تو انہیں کسی تدبیر سے بھی دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا آخر انگریز کو مستقبل کے متعلق ایک واضح فیصلہ کرنا پڑا وہ جانتے تھے کہ کروڑوں کی عبادی پر کوئی بھی پیرے نہیں پٹھا سکتا اٹھے ہوئے طفاان ازادی کو روک دینا کسی کے بس کی بات نہ تھی انہوں نے ازادی کی تحریک مقرر کر دی اور چودہ اور پندرہ اگست انیس سو سنتالیس سوی کو ہندوستان ازاد ہو گیا اس طرح دو ازاد ملک پاکستان اور بارت وجود میں آئے یہ مسرط اور شادمانی کا نادر موقع تھا مگر افسوس کی آخری دور میں مسلمانوں اور گہر مسلموں کے معاملات کا تصفیہ نہ ہونے کے باعث سکتنا خوشگوار حلات پیدا ہو گیا اور مسرط اور شادمانی کے صبح کا دامن آگ اور خون کے دبو سے داگدار ہو گیا